آج کل جو بھی آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تامے میں کھایا کیا کرو جراسیم پوس ہے یہ دیکھیں یہ پیتل کا ہے اس کے اوپر کارونگ کی ہوئے اور اس کے اندر کلر بھڑی ہوئے تاکہ اس کی کارونگ نمائیہ ہو سکے یہ دیکھیں یہ پیتل بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ سب ہینڈ میٹ کا بنا ہوئے یہ ہینڈ میٹ اندر سے بھی دیکھ لیں ہے یہ کاپر کا اور ساری اس پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کرویں گے سارا جسے ہم اپنے زبان میں ہینڈی کراف کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے یہ ہینڈی کراف ہے یعنی ہماری پشاور کی صحابت اس سے توا لینے یعنی پہلے ان چیزوں پر ہم لوگ پھائیر دیا گیا گیا یہ روٹیوں کے لیے یہ توا یہاں پہ ملتا ہے یہ دیکھیں یہ کشمیری سماوار وہ اوپر پشاوری سماوار آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پشاوری سماوار یہ اب نیا ٹرے نہیں بنا ہوا یہ پرانا ٹرے بنا ہوا یعنی آج سے تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے کا بنا ہوا ہے اور اس کی یہ کارمینگ دیکھ لیں یہ دیکھیں اب یہ وال ہنگنگ جروخہ ہے ہماری دوبارے سے جروخہ تک ہے اس کے اندر لائٹ لگتی ہے اس کے پیشے بیک میں شیشہ لگا ہوا ہے خوبصورت جد بھی میں نے بھائی سے کہا ہے کہ آپ نکالیں اور اس کے متعلق بھی تھوڑا سا رپائیں تو یہ جگ آپ دیکھیں اس کا بھی مشروب بغیرہ سار کر لیتے ہیں یہ وہ چیز ہے لیکن یہ آج کار ڈیکوریسن میں کرنا لگی ہے اس کے اوپر جھلی کی ہوئی ہے اس کے اندر دو بلپ لگی ہوئے ہیں اس میں سائزز میرے پاس کافی ہیں یہ دیکھیں یہ بلپ لگی ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو میں مدصر اپنے چینل ایکسپلور پشاورت میں حضرت خدمت ہوں دوستو اس وقت میں جس معاقیوٹ میں موجود ہوں پشاور کے قدیم طریق اور مشہور بزاروں میں سے ایک بزار ایک قصہ خانی بزار ہے یہاں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں آپ کو کپر کے برطن بتائیں گے ہم اس میں مختلف قسم کی ویرائٹی انشاءاللہ آپ کو آج ہم بتائیں گے ویڈیو سکپ نہیں کرنی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو یہی سے لائک کر لیں تو چلتے ہیں اپنی باقاعدہ ویڈیو بھی کریں اس کے اندر پانی ڈال کے اور صبح وہ لوگ پیتے تھے صحت مندی ہوتے تھے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہوتے السلام علیکم بھائی والیکم السلام بھائی آپ اپنے نام بتائیں میرا نام جی افتخار احمد ہے اچھا افتخار بھائی آپ اپنی شاپ ایڈر سے ووٹس ایپ نمبر بھی بتائیں جی جی ہماری شاپ کا ایڈر سے ہے القیوم میٹال آٹ بازار مزگران قصہ خانی اور ووٹس اپ میرا نمبر ہے 0344 912 6867 افتداء افتخار بھائی ہم کس پروڈک سے کر رہے ہیں کون سا آئیٹم آپ صاحب سے پہلے بتائیں ہاں جی افتداء ہم اس سے کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک گلاس ہے جو تامبہ کا بنا ہوا ہے اور یہ جراسینکوش ہے اس کے اندر پانی ڈالیں رات کو اور صبح نہار موکلیں آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں لگے گی دوسرا یہ مہدے کے لئے تامبہ بہت مفید ہے یعنی آج کال آپ دیکھ لیں کہ مہدے کی بیماریوں میں جو ہے تو بہت سارے لوگ مختلہ ہیں سرا تنہ کی بیماریوں میں مثلا یہ شوگر، بلڈ پیشر یہ چیزیں یہ مہدے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ جراسینکوش ہے اس وجہ سے لوگ سمال کرتے ہیں اچھا اس کا وزن کا حساب ہوتا ہے یعنی کس حساب سے پیس کا حساب ہوتا ہے یہ پیس کا حساب ہوتا ہے یہ تقریباً ایک گلاس بائیس سو روپے کا ایک گلاس ملتا ہے اس سے مختلف قوالٹی ہوتی ہیں اس سے اٹھارہ سو، دوہزار، پندرہ سو، بائیس سو پر چیس سو اسرہ مختلف وزن کے حساب سے تو یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں بائیس سو روپے اس میں یہ جو باقی کھوڑ سے آپ مزید سائز اور مزید ریٹس میں بھی بتا دیں یہ چھوٹا سائز ہے جی، یہ پندرہ سو روپے کا ہے چیز ایک ہی ہے لیکن سائز چھوٹا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ہیمر، بیٹ مٹھار یعنی ہماری زبان میں جو مزگروں کی زبان ہوتی ہے اسے بیٹ مٹھار کہتے ہیں اس طرح انگلیز میں ہیمر کہتے ہیں یہ ہاتھ سے بنا ہوئی ہے اس طرح یہ پیٹل کے گلاس ہے اس کے اوپر کاروین کی ہوئی ہے یہ کارو ہے نا یہ دیکھتے ہیں اسی طرح تامبے میں بھی مل جائیں گے کاروین کی ہوئے وہ آزار پانچ سو روپے ایکسرا ہوتے ہیں بس صرف کاروین کی قیمت یہ امبوس بھی ہے جی جی اسی طرح یہ دیکھتے ہیں اس طرح اس کے اندر کارو بھری ہوئے ہیں بس طرح تامبے اور پیٹل کی خوبصورتی یہ ہی ہے کہ اسے زادہ کیا سا جائیں یہ دیکھیں یہ بھی بڑا کارو پول ہے اور یہ تھوڑا سوتار کی بھی بتایا ہمیں یہ دیکھیں پیٹل کا کاروین کی ہوئے ہیں اس کے اندر کارو بھری ہوئے تاکہ اس کی کاروین نمائع ہو سکے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ سب ہینڈ میٹ کا بنایا ہے یہ ہینڈ میٹ اندر سے بھی دیکھ لیں ہے یہ کاؤپر کا اور افتخار بھائی اس کی پرائیس کے اس کی پینتیس سو روپے قیمت ہے اچھا یہ پینتیس سو روپے میں ایک گلاس آپ کو یہاں سمجھے اور افادیت جس طرح آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو میں کافی افادیت ہے کاؤپر کی وہ آج کا لوگ بہت پسند کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کر رہا تھا کہ گلاسز اچھا یہاں مزید بھی بہت کچھ ہے دکھانے کو یہ یہ کاؤپ کوکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ کاؤپ میں دیکھا کہ ایک بندے کے لئے دو بندے کے لئے چکن یا چکن یا چکن یا ملائی بھوکی اس طرح ہوتے ہیں یہ کاؤپ ہوتے لوگ بھرو کے لئے استعمال کر رہی ہیں اس کے اندر یہ سفیدی نظر آری ہے یہ سلک کرنے کے لئے ہیں اور یہ چھوٹا سائز ہے تقریبا اس کی قیمت اٹھائیسو روپ ہے اس کے اندر سٹیل لگی ہوئی ہے یہ صرف سرون کے لیے استعمال کیا کہ اسی طرح لے لیں کہ اندر کپر ہو وہ بھی ہمارے پاس ملتی ہیں وہ تقریباً ہزار ایکسٹر روپیہ بہتی ہے وہ تقریباً 3500 روپیہ کا کاتھی ہے اس میں سائزز ہمارے پاس کاتھی ہے اور یہ آج کل کے ریٹ ہے کیونکہ دن پر دن مہنگھائی ہوتی جا رہی ہے اور ہر چیز اوپر جاتی جا رہی ہے تو مطلب یہ اب کپر میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو یہ سٹیل میں چاہیے اس طرح کا بائق سے یہ کپر ہے اور اندر سے سٹیل میں تو فل کپر میں بھی آپ کو ملے گا اور یہ ساری ویرائیٹی آپ دیکھ لیں اس میں ترہ 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 یہ اب ڈھونگا ہے نا یہ کڑائی ہے یہ کڑائی بھی بکا دیں یہ دیکھیں یہ کڑائی ہے اس کے اندر میں کھسورت سی کڑائی ہے اس پیس سے چھوٹے سائز بھی ہے اس سے بڑے سائزز بھی ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً تین ازار روپے کی آتی ہے اس سے بڑا سائز پیر چار ازار روپے اوپر جاتے ہی ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت چیز ہے یہ دیکھیں اس کے طور پر آج کل استعمال ہو رہا ہے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ اسی طرح کے بڑے بڑے مٹکے بننے گواہ کرتے تھے تو مٹ گھڑی جس میں پانی اکڈالتے تھے آج کل اس کے اوپر فارویم ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی فل کپر میں ہے یہ فل فل کپر میں ہے یہ سب ہینڈ میں ہرا ہاتھ کا بنا گئی ہے ساری اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کریں گے اور پرائیس یہ پرائیس چھے ہزار رویتا ہے چھے ہزار میں ڈیکوریشن پیس آپ کو ملی گا یہ دیکھیں اسی تحریکے سے مختلف کسام آپ کو استعمال کے لئے ایک چینک لے لیں کہ آپ کیوں پر استعمال کر سکتے ہیں یہ اندر سے کلی کی ہوئے ہیں اور باہر سے پالش کی ہوئے ہیں اس کی قیمت ہے ساڑھے چھے ہزارت ہے آج کل کے ریٹے صاحب سے یہ آپ کو یوز کے لئے کر سکتے ہیں آپ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا آگ سے مطلب کی رہا ہوتا نہیں چمک دھم ہو جاتی ہے لیکن دھونے سے دوبارہ صاف ہو جاتی ہے بس کی افادیت آپ کو بتا ہے کہ یہ چیز صحیح کرنی چیز ہے صحیح کرنی چیز آج کل جو بھی آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈاوٹر نے کہا ہے کہ تامبہ میں کھایا کیا کرو وہ جراسین پوس ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت ہے جراسین پوس ہے جراسین پوس ہے یہ کیا چیز ہے یہ تامبہ کی ہنڈی ہے دیکھیں میں نے جو پہلے کہا ہے کہ وہ باہر سے تامبہ اور اندر سے سکتے ہیں یہ کھاپر ہی ہے جسے ہم اپنی زبان میں تامبہ کرتے ہیں اب یہ کوکنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ کوکنگ کے لئے استعمال ہونے والی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہترین اس کی شائننگ وغیرہ آپ دیکھیں اور اندر سے بھی دیکھیں تو بہترین فواہد والی ہارنڈی جو ہے یہ سائز کیا ہے اس کا دس سائز ہے اس کی تقریباً قیمت ہے بارہ ہزار اس میں سٹیل والی فرسس کی پاتی ہے مطلب یہ فل کاپر ہے اس وجہ سے یہ دس سائز کی جو ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ کیا چیز ہے یہ بھی ڈیکوریشن ہے یہ گلدان ہے ڈیکوریشن یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو کاروین کی ہوئی ہے یہ ہاتھ سے کی ہوئی ہے یہ سارا ہینڈ گیٹ ہم اپنی زبان میں ہینڈی کراف کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے ہینڈی کراف ہے ہماری پشاور کی سطاپت اس سے وہ یہ دیکوریشن میں چھلی گئی ہے اور اس کی پرائز کیا ہے یہ چھوٹا سائز آپ کو ملے گا تقریباً پچیس سو روپے کا اس سے بڑا سائز پینٹی سو سے بڑا سات ہزار سائز اس میں کافی ہو یہ کیا چیز ہے جنا یہ دیکھیں جی کعوے اور چائے کے لئے مک بنا ہوا ہے اس کی قیمت ہے پچیس سو روپے یہ اندر سے کلی کیا ہے اور باہر سے پالش کیا ہے یہ بھی آپ اس میں گرم چیز ڈالیں گی تو گرم ہی رہے گا کھنڈے ہونے کا نام ہی نہیں لیتا یعنی تانبہ ایسی چیز ہے کسی چیز کو وہ نہیں کرتا مطلب یہ اس میں ہارڈ پارک میں چیز رکھ دے یہ وہی چیز ہے یا فلاسک میں رکھ دیتا ہے مندہ فرماؤ سے تو وہ گرم چیز گرم اور تھنڈی چیز تو اس میں یہ قدرتی طور پر اللہ نے ایک خصوصیت ڈالی ہی ہے یہ وہی چیز ہے اور تھنڈی چیز بھی اسی طرح تھنڈی چیز بھی تھنڈی رہے گی اچھا مزید کیا بتا رہیں گی مزید اس میں بڑی ہنڈیاں دیکھ لیں یعنی یہ دیکھیں یہ لائن پر لگی ہوئے ہیں یہ اب کیجی کے حساب سے ملے گی آپ کو یہ تقریباً ساڑھے پانچ ہزار روپے کیجی کے حساب سے ملے گی چھوٹا سائز اس میں تقریباً آئے گا ڈیٹ کلو دو کلو اس سے بڑا ڈھائی تین کلو اس میں سائزز کافی ہیں اور باقی جو چیز بنوانا چاہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ادھر آپ کو آویل ہوگی اچھا یہاں پہ دنا بھی سکتا ہے اسی طرح آپ یہ توا لینے یعنی پہلے ان چیزوں پہ ہم لوگ اچھا یہ روٹکیوں کے لئے یہ توا بھی یہاں پہ ملتا ہے یہ دیکھیں جناب یہ بھی بڑی چیز زبردہ سیدھا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ کعپر میں توا جو ہے تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تو یقیناً اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوگی اور لوگ رابطہ بھی بہت کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ توا جو ہے تو یہ کس سائز میں پرائسی سکتا ہے؟ یہ چودہ انٹ کا سائز ہے اور اس کی اٹھارہ زہردہ قیمت ہے باقی اس سے چھوٹے بھی بنتے ہیں اس سے بڑے بھی بنتے ہیں چیزیں انشاءاللہ جو بھی مانگنا چاہیں بن سکتے ہیں یہاں مزید بھی بہت کشک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹیکس آئیٹم تو یہاں سکتے ہیں ہاں اس طرح یہ دیکھ لیں اسے ان کو بنی تو پشاور میں ہے لیکن ان کو کہتے ہیں کشمیری سماوار کام سارا پشاور میں لیکن شیف اور وہ چیزوں کشمیری سماوار کشمیری سماوار اوپر پشاوری سماوار ہے یہ دیکھیں یہ بھی اب لوگ ڈیکوریشن پیسز کے طور پر سماوار کرتے ہیں یہ پیم بھی یہاں پہ یہ پیم بھی یہاں پہ سب کچھ ملے گا یہ پیم بھی ہے یہ پیم بھی ملے گا اس کی قیمت ہے ساڑھے پانچ زارت اس سے چھوٹے سائز یہ شوکین لوگوں کی انٹرسٹ کی چیز ہے جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو انہیں پھر یہ پیم زیادہ نہیں لگتی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں ریٹس کیا چل رہے ہیں یہ جہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں یہ چونکہ ہول سیل مارکیٹ ہے یہاں ان کا ریٹ بھی ہول سیل ہے تو اگر یہ ریٹیل میں کوئی لے کر جاتا ہے تو وہ پھر اس سے بھی زیادہ مہنگی پرائیسز میں جو ہے تو آپ پھوٹ پروفتہ ارکے دیں گے اچھے جناب یہ تو ٹری ہے اور بہت خوبصورا ٹری ہے اس کے متعلق ذرا بتائیں یہ اب نیا ٹری نہیں بنا ہوا یہ پرانا ٹری بنا ہوا یعنی آج سے تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے کا بنا ہوا ہے اور اس کی یہ کارونگ دیکھ لیں یہ پہلے اکثر گھروں میں استعمال ہو کرتے تھے کھانا وانا رکھ کے ہمارے اپنے بشمن میں ہمارے گھروں میں یہ استعمال ہوتے تھے یہ سارے بڑھتے تھے اور یہ پشاور کی خاص چیز ہے کہ ہم ایمانوں کے آگے وہ رکھتے تھے تو اس کے اوپر یہ کارونگ دیکھ لیں اس کی قیمت ہے بارہ آزار پہ اس میں سائزز کافی ہے میرے پاس نئے بھی بنتے ہیں اور پرانے بھی میرے پاس مطلب یہ جو سائز یہ کتنا سائز ہے یہ تقریباً اس کا سائز ہے بائیس سنچ پرائز آپ نہیں کیا باتا ہے پرائز اس کی ہے بارہ آزار پہ اور اس میں چھوٹا اور بڑا سائز بھی ہوگا اس میں میرے پاس اتنے سائز ہے تقریباً پین تیس چالیس آزار پہ تک سائز اچھا یہاں پہ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے میں ہر سائز میں دیکھنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیچھے ایک انڈا لگا ہوا ہے یہ دیوار کے لئے ہوتی ہے فل کاپر ہے سارا آپ دیکھیں نکشو نیدار اس پر بڑا خوبصورت ہوا ہوئے اس کا سائز کافی ہے اسے وائٹ کاپر کہتے ہیں یعنی سفیت تامبہ یہ سفیت تامبہ یہ سفیت تامبہ اور یہ بھی انٹیک میں آتا ہے انٹیک انٹیک ان کی بھی پاسے سائز بتاتے ہیں یہ سائز ہے اس کی قیمت ہے چھوٹے ہزار پہ اس میں یہ وائٹ کاپر ہے یہ آٹھ ہزار پہ یہ زیادہ سی وزدی ہے اس میں کام زیادہ سا باریک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے جانور اور اس طرح کچھ بنے ہوئے ہیں یہ پیچھے اس کا سائز کیا ہے اس کو بھی بہت خوبصورت ہوا ہے یہ تقریبا چودہ ہیں باریک کام ہوئے آپ دیکھیں اس کی قیمتیں آٹھ ہزار پہ یہ بھی پرانا بنا ہوا ہے نیا نہیں بنا ہوا یہ بھی انٹیک میں جانا ہے ساری ویرائٹی آپ دیکھیں یہاں پہ انتفاص مجھے یہ دیکھیں اب یہ والہنگ جھروکہ ہے ہماری دوبارہ میں سے جھروکہ پہتے ہیں اس کے اندر لائٹ لگتی ہے اس کے پیچھے بیگ میں شیشہ لگا ہوا ہے اور اس کی قیمت ہے بارہ ہزار پہ اس میں سے چھوٹے سائز اس سے بڑے سائز اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہے یہ ٹری ہے وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ ٹری ہے اس کی قیمت ہے بائیس ہزار پہ یہ دیکھ لیں آپ اسے اور کتنا درکش لگ رہے بہت خوبصورت ہے اس کی بائیس ہزار پہ 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 اچھا جناب یہ کوپر میں آپ مٹکہ دیکھیں اور تحصیل ہمارے پہائیں یہاں بتائیں گے اس کی بائیس کے متعلق بھی بتائیں آپ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ گھڑا وہ ہماری اکثر شادیوں میں مائیں اپنی بیٹیوں کو جہیس کے طور پہ دیا کرتی تھی یہ وہ چیز ہے اس سے بولتے ہیں گھڑا اس کے اندر پانی ڈال کے اور صبح وہ لوگ پیتے تھے صحت مند بھی ہوتے تھے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہوتے آج کل ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں بیگرام میں چلی گئی ہیں ان کی افادیت ان کو معلوم نہیں ہے لیکن پھر بھی آج کل وہ چلا ہوا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ہے تو یہ نایاب ہو گئی ہے اس گھڑے کا سائز اور اس کی قیمت بتا رہے ہیں اس کا سائز تو درمیانہ سائز ہوتا ہے یہ تقریبا ساڑھ ساڑھ سا زار پر ایک گھڑا دیتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بڑا خوبصورت جد میں نے بھائی سے کہا ہے کہ آپ نکالیں اور اس کے مطالب بھی پھوڑا سا بتائیں تو یہ جگ آپ دیکھیں اس کا بھی سائز اور بسورتی اس پہ آپ دیکھیں یہ نقش نگار ہوا ہے ساتھ جو ہے تو یہ غلاب بھی ہم نے نکالا ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں چاہیے دیکھیں اندر سے کلی کیا ہوا ہے اور بعد سے پالش کیا ہوا ہے اچھا یہ اگر کوئی کلی یا پالش کروانا چاہے تو وہ سہولت بھی یہاں پہ ہے انشاءاللہ آپ کو اویل ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اپنا کاریگر کلی گھر پالش والے ساری موشنری لگی ہوئی ہاتھ کے بنانے والی ہمارے اپنے کاریگر اچھا کچھ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا یہ کلی کیا ہوتا ہے یہ سفید رنگ میں زیادہ اچھے طریقے سے ڈیٹیل کریں تھوڑا سا بتائیں کلی بھی قدرتی چیز ہے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو آج سے تیس چالیس سال پہلے یہ جو اکثر گھروں میں یا بازاروں میں کھیر بنتی تھی اور اس کے اوپر چاندی کا کور ہوا کہتا تھا وہ چیز ہے کلی تو وہ نقصان دے نہیں ہے فائدہ والی چیز ہے اچھا بھائی اس جھگ کی پرائز ہے یہ چھہزار روپے کا ایک جھگ اور پندرہ سو روپے کا ایک گلاس نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ ہے سرائی یہ پہلے آپ نے پڑا ہوگا مغلیہ دور میں سرائی ہوتی تھی اور اس میں یہ بادشاہ کے ساتھ گلاس اس کے اوپر پڑا ہوا ہے سرائی گلاس میں پانی ڈال کے اور اپنے بادشاہوں کو پیش کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے سرائی گلاس یہ بھی بڑے فکرد چیز ہے اور یہ بھی بڑا زبردست کام یہ نیچے ایک کلفیاں پڑی ہوئی ہے پہلے ان کلفیوں میں ہم لوگ آٹا ڈال کے کے آٹا ڈال کے آٹا ڈال کے یہ ساتھ ساتھ جتنی کلفیاں پڑی ہے اس میں سائزز کافی ہے اٹھارہ ہزار یعنی ریٹ اس میں جو سائزز ہیں اچھے یہ گلدان بھی مختلف سائززوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی تھوڑا سا بتائیں یہ بھی ڈیکوریشن ہے اس میں پندہ سو روپے سے لے کے چھے ہزار روپے تک گلدان میں موجود ہیں ان دیزائن میں موجود ہیں اس ساری ریٹی آپ دیکھیں اور پرائیس آپ کو بھائی نے بتا دیا مختلف پرائیس میں یہ بھی بڑی خوبصورت ہے یہ پورانی بالٹی یعنی پہلے الکسار میں یہن میں سامال ہوں تیزہ ہزار روپے کی ایک بالٹی ہے اس نے خوٹی ہے اور اس سے یہ بڑی ہے ہے اس فچیس ہزار روپے کی ایک بالٹی ہے یہ اس فچیسی دیں گے کہ اس کے اوپر کارونگ کی ہے یہ کارونگ سا باڑی چیزا بڑی، جو میں نے آپ کو پہلے بتائے دیوال والے، یہ ہینگنگ اس میں بھلپ لگتے ہیں یہ اچھارہ ہزار سے بڑے گھروں میں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں تو انتہا یہ خوبصورت چیزیار دیکھیں ایک سے ایک ضرورتہ جو ہے تو یہ اچھا لائے اس ساری ویرائیٹی پرائیس آپ کو بھائی نے بتا دی اچھا بھائی اس کے متعلق یہ دیکھیں اسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں آفتابہ سرائی یہ پہلے میں اس ٹائل بھی بنا کے دکھاتا ہوں کہ اس طرح اپنی وہ باچھاؤں کو ان کو اس میں سے شراب یا پانی جو بھی آپ سنجھے وہ ڈال کے لئے مشروب وغیرہ سرچت لیتے ہیں اس طریقے سے یہ وہ چیز ہے لیکن یہ آج کل ڈیکوریشن میں کرنا ہوں گئی ہے اس کے اوپر جھلی کی ہوئی ہے اس کے اندر دو بلپ لگی ہوئے ہیں اس میں سائزز میرے پاس کافی ہے یہ دیکھیں یہ بلپ لگی ہوئے ہیں اس کے اندر بلپ لگی ہوتے ہیں یعنی اس کی یہ جو سراخے اور اس کے روشنی آتی ہے اس میں تقریبا پانچھے سائز ہے یہ اٹھارہ آزار روپے سے لے کے نبی آزار روپے تک سائز میرے پاس ہے اور یہ بھی اسی طرح ڈیکوریشن اس کے طور پر یوز ہوتا ہے تو واقعی اس میں سے یہ لائٹ جو ہے نا میرے میں یہ بہت اچھی لگتی ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ ہنڈی کے لیے چمچہ ہے یہ آج کل تو اسٹھیل کے بنے ہوتے ہیں لیکن یہ پرانے زمانے کا ہے اور یہ اسی میں لوگ اسی طرح ہنڈی میں لگاتے تھے یہ چاولوں کے لیے کفگیر اچھا یہ کفگیر یہاں پہ ہے اور یہ بھی انٹیک ہے کفگیر کی قیمت تقریباً ہے 3500 روپے اور چمچے کی قیمت چار ہزار روپے اس میں بھی سائزز کافی ہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں ہنڈی میں اگر صرف یہ چمچہ بھی استعمال کرتا ہے ہنڈی میں جی جی تو اس کے اثرات جو ہیں کاؤپر کے وہ ہنڈی میں پہنچتے ہیں جی 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 تو لوگوں کو فائدہ ہی ہے جی 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 پرائیس آپ نے دیکھ یہ دیکھیں اب یہ ڈھال بنی ہوئی ہے اس کے اندر تلواز گھوسی ہوئی ہے یہ پہلے جنگوں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی یہ ڈھال ڈھال اپنے آگے پکل کے اور تلواز کے ساتھ یہ لڑائی لڑتے تھے یہ لوگ یہ آج کل بس بیپوریشن میں کروانڈ ہوئی ہے اس کی پرائیس ہے یہ بارہ زار بے کی ایک ڈھال ہے یہ بھی وال ہنگنگ ہے نا جی جی وال ہنگنگ یہ ہے آپ دیکھیں جناب یہ ساری بھی رائٹن یہاں ماشاءاللہ ایک سے ایک ایسا آئیٹم پڑا ہوئے دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ یہ بھی خرید دوں یہ بھی خرید دوں لیکن آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے تو جیب اجازت دے تو یہاں سے آپ ضرور خریداری کریں کیونکہ یہ جتنے بھی آئیٹم آپ کو میں نے بتائیں یہ روزمرہ ضروریات کے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن کے بھی ہیں تو ضروریات کے لیے تو یہ ضروردہ سفادیت والی چیز ہے کعپر اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اچھا یہاں پہ یہ کچھ یہ بھی انٹیکس میں میں دیکھنا ہوں جانور بنے ہوئے ہیں ایسا ڈیکوریشن کے طور پیس میں یہ پیتل کے سلور کے کعپر کے یعنی گھوڑے یہ مالخور بکرے یہ چیزیں بنے ہوئے ہیں یہ بھی یہاں پہ آپ کو ملی تو اگر آپ منگوانا چاہیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو میں سٹارٹ میں ہی ہم نے نمبر بتایا ہوئے بھائی کا تو جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ آنا چاہیں ویڈیو میں ہم نے شاپ ایڈریس بتایا ہوئے آپ لوگ شاپ پر بھی وزٹ کسے اچھا دوستو اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا کہ ویڈیو کیسی لے انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اپنی گاؤں میں یاد رکھیں تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی